موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں عثمہ عارف سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز وزیر اعظم دورے پر چین روانہ تابون کے کئی مہائدوں کا امکان وزیر اعظم کہتے ہیں کمیونسٹ پارٹی کے کانگریس اجلاس کے بعد دورے چین میرے لیے اعزاز ہے حکومت بتائے کون سے پالیسی کے تحت نیا ریکارڈک مہائدہ تشکیل دیا گیا چیف جسٹس پاکستان کہتے ہیں صدارتی ریفرینس میں عدالت کا دائرہ ایک خیار پوچھا گئے سوالات تک محدود ہوتا ہے ریفرینس میں صرف آئینی سوالات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے نواز اور زرداری پی ٹی آئے کو فوس سے لڑوانے کی سازش کر رہے ہیں عمران خان کہتے ہیں ملک میں آج پھر مشرقی پاکستان والی سازش دھورائی جا رہی ہے نواز شریف نے وزیر اعظم کو عمران خان سے مزاکرات کرنے سے روک دیا سابق وزیر اعظم نے کہا کہ اس فتنے کا نہ ہی کوئی مطالبہ مانا جائے اور نہ ہی فیز سیونگ دی جائے پاکستان کو چلانے والے شہر سے کوئی مخلص نہیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمان کہتے ہیں بلدیاتی انتخابت نہ ہونے کے نتیجے میں کرپشن ہو رہی ہے کراچی کے فنڈز کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ ہیڈلائنز آپ کے لئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے ایسی وقت میں جبکہ دنیا متعدد چیلنجز سے نبر آزمہ ہے پاکستان اور چین دوست اور شراکتداری کے طور پر ساتھ کھڑے ہیں تفصیل جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائی ٹوٹر پر اپنا بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج چین کے دورے پر روانہ ہو رہا ہوں سی پی سی کے بیسویں قومی کانگریس اجناس کے بعد مدو کیے جانے والے چند رہ رماؤں میں شامل ہونا اعزاز ہے انہوں نے اپنے ٹوٹر میں مزید کہا کہ چینی قیادت کے ساتھ وادچیت اہم شعبوں خصوصاً سی پیک پر مرکوز ہوگی سی پیک کا دوسرا مرحلہ سماجی اور اقتصادی ترقی کے نئے دور کے آغاز کی نوید ہے وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری لوگوں کا میار زندگی بہتر بنائے گا چین کی اقتصادی ترقی سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے دنی اصنا وزیر اعظم شہباز شریف دو روزہ سرکاری دورے پر چین روانہ ہو گئے وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری وزیر خزانہ اسحاق دار اور دیگر آلہ حکام بھی وزیر اعظم کے وقت میں شامل ہیں چیف جسٹس پاکستان عمر عطابندیال نے ریکوڈک سے متعلق صدارتی ریفرینس میں حکومت سے کئی سوالات کے جوابات طلب کر لیے بیرسٹر فاروق نسیم سلمان اکرم راجہ اور زاہد ابراہیم ایڈوکیٹ کو عدالتی معون مقرر کر دیا گیا دیگر احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سوپریم کورٹ میں ریکوڈک مہائدے سے متعلق صدارتی ریفرینس پر چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے سمات کی دوران سمات ایڈیشنل اٹارنی جرنل آمر رحمان نے کہا کہ عدالتی فیصلے میں قرار دیا گیا تھا کہ رولز میں نرمی خلاف قانون کی گئی عدالت نے قرار دیا کہ ایک بانالاقوامی کمپنی کے لیے رولز میں نرمی کا اختیار نہیں تھا چیف جسٹس عمر عطابندیال نے کہا سے متعلق قانون میں ترمیم ہو چکی ہے نئے قانون کے مطابق حکومت رولز میں ترمیم کر سکتی ہے چیف جسٹس نے ریمانس دیے کہ رولز میں نرمی ہو بھی تو شفافیت لازمی ہے عامر رحمان نے جواب دیا کہ ریکوڈک سے نکالی گئی مادیان میں پاکستان کا حصہ پچاس فیصد ہوگا جسٹس جمال مندخین نے کہا کہ حصہ جتنا بھی ہے لیکن قانون پر عمل کرنا لازمی ہے اس پر عامر رحمان بولے کہ قانون سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کیا جا رہا ریکوڈک مہائدہ ماضی کے عدالتی فیصلے کو مد نظر رکھ کر تیار کیا گیا ہے ماہرین کے مطابق ریکوڈک پر موجودہ حالات میں اس سے اچھا مہائدہ ممکن نہیں تھا مہائدہ نہ ہوا تو پاکستان کو نو عرب ڈالر سے زائد ادا کرنا ہوں گے چیف جسٹس عمر عطابندیال نے کہا کہ حکومت عربوں کی سرمایہ کاری پر انیس سو ستر کے قوانین کیوں لاغو کرنا چاہتی ہے حکومت بین الاقوامی سطح کے نئے قوائد و زوابط کیوں نہیں بناتی کیا بلوچستان حکومت نے کانکونی سے متعلق نئے قوانین بنائے ہیں یا نہیں یہ نہ ہو قوانین کی عدم موجودگی میں نیا ریکوڈک مہائدہ عدالتی حکم کے رحم و کرم پر ہو عدالت کو یہ بھی بتائیں کہ کونسی پالیسی یا قانونی فریمورک کے تحت ریکوڈک مہائدہ تشکیل دیا گیا بعد ازہ ریکوڈک صدارتی ریفرنس میں بلوچستان ہائی کورٹ بار کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سما دو نومبر تک ملتوی کر دی گئی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان نے کہا ہے میں نواز شریف نہیں کہ ملک سے فرار ہو جاؤں نواز شریف تم واپس آؤ الیکشن لڑو میرا چیلنج ہے میں تمہیں تمہارے حلقے میں ہرا کر دکھاؤں گا میرا جینا مرنا پاکستان ہے آصف زرداری کے پیچھے سندھ آ رہا ہوں دیگر احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان نے کہا ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری پی ٹی آئی کو فوج سے لڑانے کی سازش کر رہے ہیں امران خان نے گجرہ والا میں لانگ مارچ کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ملک کو ٹوپتے دیکھا تھا پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا جو الیکشن جیت گئی تھی لیکن مشرقی پاکستان کے عوام کو ان کا حق نہیں دیا گیا کیونکہ یہاں ایک سیاستدان نے اپنی کرسی کے لیے سازش کر کے انہیں ان کا حق نہیں دیا اس نے فوج کو اس پارٹی کے خلاف کھڑا کر دیا جس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا انہوں نے کہا کہ آج پھر لندن میں بیٹھا بھگوڑا نواز شریف اور ملک کی سب سے بڑی ذمہ داری آصف زرداری مل کر سازش کر رہے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی اور فوج اسٹیبلشمنٹ کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کریں یہ ملک کے خلاف سازش ہے سارے چوروں کا مقصد فوج کا پی ٹی آئی سے ٹاکرا کرانا ہے عمران خان نے مزید کہا کہ سب مل کر ڈاکو نواز کا استقبال کریں گے اور سیدھا ائرپورٹ سے اڈیالا جیت لے کر جائیں گے ہماری تحریک ساری قوم چیف جسٹس کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ نے ملک میں قانون کی بالہ دستی قائن کرنی ہے آزم سواتی شہباز قل پر تشدد کا نوٹس نے اس پاکستان کی پارٹی جو الیکشن جیت گئی تھی ان کو حق نہیں دیا کہ یہ ان کا حق تھا کہ جب الیکشن جیتے ہیں تو ان کو قیادت کر رہی چاہیے تھی اس سیاستدان نے پاکستان کی فوج کو اس پارٹی کے خلاف کھڑا کر دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان ٹوٹیا ہمارا ملک قاضی ہو گیا پاکستان مسلم لیگ نون کے سربارہ نواز شریف نے وزیر آزم شہباز شریف کو تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان سے کسی بھی قسم کے مذاقرات کرنے یا مطالبہ تسلیم کرنے سے منع کر دیا ہے اور انہیں ہدایت دی ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کیا جائے کہ جس سے عمران خان کو لاغ مارچ میں فیز سیونگ مل سکے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے وزیر آزم شہباز شریف کو عمران خان سے کسی بھی قسم کے مذاقرات سے روپ دیا اور کہا ہے کہ اس فتنے کا نہ کوئی مطالبہ مانا جائے اور نہ فیز سیونگ دی جائے اپنے ٹوئٹ میں نواز شریف نے کہا ہے کہ لاغ مارچ میں دس لاکھ افراد لانے کا دعویٰ کرنے والا ابھی تک دو ہزار بندے جمع نہ کر سکا عوام کی لا تعلقی کی وجہ وہ شر انگیز جھوٹ ہیں جن کا کچھا چھٹھا ڈھٹائی سے بولا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو مجبوراں اپنی خاموشی توڑ کر قوم کو سچ بتانا پڑا جس کا جواب یہ اتنے دن گزرنے کے بعد بھی نہ دے سکا اسی لیے عمران خان کا سارا زور حسب عادت صرف گالی گلوچ تک محدود ہے نون لیگی قائد نے مزید کہا کہ میں نے شہباز شریف سے کہہ دیا ہے کہ یہ دو ہزار افراد کا جتھا لے کر آئے یا بیس ہزار افراد کا نہ اس فتنے کا کوئی مطالبہ سننا ہے اور نہ ہی اسے کوئی فیس سیونگ دینی ہے جس کے لیے یہ بیتاب ہے وزیر آزم کو اپنی تمام تر توجہ عالمی خدمت پر مرکوز رکھنی چاہیے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمان نے کہا ہے تمام تر سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا صرف بلدیاتی الیکشن ملتوی کرانا ہے سن پولس کی چھ ہزار اہلکار اسلام آباد بھیجے گئے دیگر احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمان کا کہنا ہے کہ کراچی پاکستان کو چلانے والا شہر ہے اس کے لیے کوئی مختلف نہیں ہے ادارہ نور حق کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمان نے کہا کہ شہر میں ناکارہ مٹیریل استعمال کر کے وقتی طور پر سڑکیں بنای جا رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ تمام تر سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا صرف بلدیاتی الیکشن ملتوی کرانا ہے سن پولیس کے چھ ہزار اہلکار اسلام آباد بھیجے گئے حافظ نئیم الرحمان کا کہنا ہے کہ ولاول صاحب ناظم آباد میں پولیس نہیں لگا سکتے لیکن اسلام آباد بھیج سکتے ہیں لسانیت کو فروغ دینے والی جماعت پیپلز پاچی ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ تین مرتبہ بلدیاتی الیکشن ملتوی ہوئے جس سے یہ بات واضح ہے کہ الیکشن کمیشن سے حکومت سے ملا ہوا ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلدیاتی انتخابات نہ ہونے کے نتیجے میں کرپشن ہو رہی ہے کراچی کے فرنڈز کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں مزید قبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک موسیقی